ہماری اسی معاشرے میں کتنے ایسے گھرانے ہیں کہ پورا پورا مہینہ گزر جاتا ہے گھر کی کسی مرد کو میڈیکل سٹور پہ جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی اب ایک تو یہ گھر ہے دوسری جانے پڑوس میں اور گھر ہے جن بیچاروں کا کوئی ایسا دن نہیں گزر تھا جب ان میں سے کوئی بندہ میڈیکل سٹور پہ حاضری نہ دے مسجد میں اتنی احتمام سے حاضری نہیں دی جاتی جس قدر میڈیکل سٹور پہ احتمام سے حاضری دی جاتی ہے مسلسل دوائیاں چل رہی ہوتی ہیں مسلسل ڈاکٹروں کے ساتھ رابطہ رہتا ہے اب ایک جیسے انسان ہیں شاید ظاہری صحت مندی کے اعتبار سے وہ لوگ کم درجے کے ہوں لیکن ان کی صحت میں برکت ہے پورا پورا مہینہ ان کے گھر میں ایک پنستان کی گولی بھی نہیں آتی اور دوسری جانب کوئی دل ہی ایسا نہیں گزر تھا جہاں ان کے گھر میں کوئی دوائی نہ آئے ادھر صحت میں بے برکت ہی ہے ادھر سے صحت میں برکت ہے ایک آدمی ہے اس کے چار بیٹے ہیں چار بیٹے ہیں لیکن چار بیٹوں نے والدین کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے کوئی ایک بھی کام کا نہیں نکلا والدین کے نافرمان کام چور نکمے کسی کام کے نہیں ہیں والدین کے لئے درد سر بنے ہوئے ہیں اور اگلے آدمی کا ایک بیٹا ہے ایک بیٹا فرمان بردار تابدار لائق زی استعداد والدین کے لئے سکون اور اتمنان کا باعث بنا ہوا ہے اب وہ ایک بیٹا ہے اس کی زندگی میں برکت ہے ادھر چار بیٹے ہیں اور بے برکتی ہے یہ برکت اور بے برکتی اسی چیز کا نام ہے تقوی پرہزگاری کی بدولت ہماری صحت میں برکت ہماری روزی میں برکت رات میں برکت وقت میں برکت کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دن رات میں دو گھنٹے بھی کام نہیں کرتے لیکن سب سے زیادہ مصروف وہی ہوتے ہیں اور کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ پندرہ گھنٹے کام کرتے ہیں پھر بھی اگر کوئی امرجنسی ضرورت پڑے اس کے لئے بھی ٹائم نکال لیتے ہیں اور کئی سارے کام ایک ہی وقت میں کر رہے ہوتے ہیں یہ وقت کی برکت ہوتی ہے لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت آئے تو تقوی پر حزگاری اختیار کر لیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں فراخ کوشادہ رزق مل جائے اس کے لئے ہم تقوی اختیار کر لیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَا وَيَرَزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَصِبْ جو بندہ تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ دیتا ہے اور ان اطراف سے رزق دیتا ہے جن اطراف سے ان کا وحم و گمان بھی نہیں ہوتا یَجْعَلَّهُ مَخْرَجَا مشکلات سے نکلنے کا راستہ بندے کو مل جاتا ہے ہمارا تو حال یہ ہے کہتے جدر روخ کرتا ہوں راستے بند ملتے ہیں جدر جاتا ہوں راستے بند ملتے ہیں اور جو تقوی والے ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں بند راستے ان کے لئے کھلتے جاتے ہیں کھلتے جاتے ہیں کتنے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں کبھی کبھار ناخشکوار حالات آتے ہیں ایسے ہر طرف سے پریشانیوں کے گھیرے میں آ جاتے ہیں اڑوس پڑوس والے کہتے ہیں اچھا ہو گیا بھنس گیا اچھی بات ہے لیکن ایک دو دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ حل ہو گیا وہ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ اور ان اطراف سے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جن اطراف سے بندے کا وَهْمُ گُمَان بھی نہیں ہوتا میں جس وقت پڑھتا تھا مدرسے میں میرا مزاج نہیں ہے اپنے کسی کہانیہ ویان کرنے کا لیکن میں اب بتا دیتا ہوں درمیان میں بات آگئی تو مدرسے میں پڑھتا بھی تھا اور ساتھ شہر سے تقریباً تین چار کلومیٹر دور کے فاصلے پہ ایک بستی میں امامت بھی کرتا تھا مالی حالات ایسے تھے کہ صحیح نہیں تھے تو مجبور تھا امامت بھی کیا کرتا تھا اچھا اب شہر میں اثر تک تو سبق پڑھ لیتا تھا پھر اثر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے میں امامت کیلئے جاتا تھا مدرسے کے قریب ایک اڈہ ساتھا جہاں پہ یہ سوزوکی ویگنے اور ڈاٹسن ڈالے یہ جایا کرتے تھے تو وہاں میں چلا جاتا تھا وہاں دو روپے کرایا ہوتا تھا اور امامت کیلئے پہنچ جاتا تھا ایک مرتبہ جب میں مدرسے سے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ میری جیب میں دو روپے ہیں اب دو روپے جانے کا کرایا ہے اور دو روپے وہاں سے واپسی کا کرایا بھی لگنا ہے لیکن میرے پاس تھے دو روپے خیر میں نے سوچا کہ جاتا ہوں جانا تو مجبوری ہے اب واپسی پہ دیکھتے ہیں اللہ تعالی کو یہ انتظام کر لے گا چنانچہ جب میں اڈے پہ پہنچا تو وہ ڈاٹسن ڈالا تیار کھڑا تھا تو میں پیچھے والی سیٹ پہ بیٹ گیا اچھا وہاں کا اصول یہ تھا کہ جو بندہ ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹے تو اس کو چار روپے کرایا دینا پڑتا تھا اگر وہ پیچھے والی سیٹ پہ بیٹے تو دو روپے کرایا ہوتا تھا میرے پاس تھے دو روپے میں پچھلے سیٹ پہ بیٹ گیا اب میں بیٹا ہوا تھا تھوڑی دیر بعد ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ استاجی وہاں استاجی کہتے ہیں مولانا صاحب کو یا امام صاحب کو استاجی آپ آگے بیٹ جائیں آپ یہاں اچھے نہیں لگتے میں نے کہا نہیں میں یہیں پہ خوش ہوں اس نے کہا نہیں آپ آگے آ جائیں میں نے کہا میں یہیں پہ خوش ہوں اب یہ بات تمہیں بتا نہیں رہا تھا کہ میرے پاس ہائے دو روپے اب اس کا اسرار اتنا بڑھ گیا نہ جان نہ پہچان اللہ کی بندے نے مجھے پکڑ لیا کہتا ہے اب آگے بیٹھ جائیں خیر جب اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑا میں مجبور ہو کے اتر گیا وہ بھی خود ساتھ آگے بیٹھ گیا میں بھی ساتھ بیٹھ گیا اب میں بیٹھ تو گیا لیکن مجھے جو اس وقت پسینے آئے پریشان اس لئے تھا کہ جب کنڈیکٹر مجھ سے کرایا مانگے گا چار روپے میرے پاس ہائیں دو روپے اس وقت جو بھیستی ہونی ہے اے اس کے لئے میں تیاری کر رہا تھا ذہنی طور پر اور جتنی دعائیں مجھے آتی میں ساری دعائیں پڑھ رہا تھا اللہ کی شان وہ گاڑی چلتی رہی ایک جگہ ایسی آئی جہاں کوئی آبادی وغیرہ نہیں تھی جیسے کوئی چوک چوراہا ہو یا کوئی مکانات ہو کوئی آبادی ایسی کوئی جگہ نہیں تھی اب اس آدمی نے کہا ڈرائیور سے کہ گاڑی روک لیں اس نے گاڑی روک لیں اس آدمی نے کنڈیکٹر کو اپنا کرایا بھی دیا اور میرا کرایا بھی دیا اور پھر مجھے کہا کہ آپ کے لئے میں نے بہت دیلوں سے یہ پیسے رکھی ہوئے تھے یہ سو روپے آپ لے لیں نہ کوئی جان نہ پہچان بہت دیلوں سے آپ کے لئے میں نے رکھی ہوئے تھے مجھے آپ مل نہیں رہے تھے آج مجھے مل گئے میں بڑا خوش ہو گیا تو میرا کرایا بھی دے دیا میرے سو روپے بھی دے دیا سو سے مراد میرے پچیس دن کا کرایا بن گیا جی ہاں اللہ تعالیٰ ان اطراف سے رزق دیتا ہے میں باوضو ہوں ذمہ داری سے یہ بات کرتا ہوں سردیوں کا موسم تھا جب رات کو سات بجے عشاء کی نماز ہوتی تھی یا سوہ سات بجے ہوتی تھی سردیوں کا موسم اور رات کے بارہ بجے میں مسجد میں مسجد کے قریب ہجرہ تھا اس میں سویا کرتا تھا ایک آدمی نے دروازہ کٹ کٹھایا رات کے بارہ بجے استاد 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 کہتے ہیں میں نے آواز پہ انشان لی رحمت اللہ اس کا نام ہے میں نے کہا کیا ہو رحمت اللہ رات بارہ بجے کا وقت ہے کہتے ہیں استاد ابو نے یہ پیسی دیئے ہیں کہ یہ استاد کو دے دو دو سو روپے اسی وقت پکڑا دیئے یہ وہ رات تھی کہ میرے پاس کل مدرس میں جانے کے لئے کرایا نہیں تھا اس نے رات کے بارہ بجے گیارہ بجے نہیں گیارہ بج کے پینتالیس منٹ نہیں بارہ بجے کا وقت تھا اور مجھے اس کے دل میں اللہ نے ڈال دیا کہ استاد کی پاس پیسے بیجو اب بارہ بجے رات کے وقت کون جاگتا ہے دہاتی علاقہ تھا لیکن اس نے میرے پاس پیسے پہنچا دیئے کہتے ہیں ابو نے کہا کہ استاد کو دے دو تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ ان اطراف سے بندے کو رزق دیتا ہے جہاں سے بندے کا وہم و گمان نہیں ہوتا حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ لاہور والوں کو خطاب کر کے فرمایا کرتے تھے او لاہور والوں تم میں سے کسی کو دکان سے روزی ملتی ہے کسی کو فیکٹری سے رزق ملتا ہے کسی کو مارکیٹ سے رزق ملتا ہے احمد علی لاہوری کو ان اطراف سے رزق ملتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا